بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان برکی ہے اللہ کی فضل اللہ خلقہ سیکیٹرک اور سیکشل کوچھوں بطور مرد ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری خاتون ہماری فیمیل پارٹنر سیکشلی سیٹسفائی ہو اور آپ کو پوجھنا چلو کر دے آپ کو کہیں You are a sex god ٹھیک ہے اور ہم اس کے لیے کہتے ہیں کہ کچھ بھی کر رہے گردن گٹوالے لیکن بیوی میری خوش ہو گرد فرنڈ میری جو ہے وہ میری گن گئے اب ہم کو بتائیں گے کہ عورت کا جو وجائنہ ہے وہ کیا نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو اور جو اس کے ساتھ کرے گا اس کے اوپر وہ زبان تو اس کی بند ہوگی لیکن وہ کہے گا اللہ نے اس کی شکل دے تو وہ آج کو ہم بات بتائیں گے کہ وجائنہ کیا کہتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ وجائنہ آپ سمجھ رہے نا جو سراک جس کے ذریعے نفس اس میں جاتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ یہ نہیں کرنا وجائنہ وجائنہ ٹھیک ہے وہ یہ کہتا ہے کیسے کہتا ہے سب سے وہ پہلے یہ کہتا ہے کہ جب سیکس کا سٹارٹ ہو تو فوری طور پر اس کے اوپر اٹیک نہ کیا جائے فوری طور پر اس کے اندر چیزیں گسیڑنے کی کوشش نہ کی جائے بلکہ یہ تو ایک بیڈ کنڈکٹر کی طرح ہے جس نے بڑا آہستہ آہستہ ہیٹ اپ ہونا ہے اور ہیٹ اپ بھی کیسے ہونے کہ پہلے پوری بوڈی ہیٹ اپ ہوگی پھر جا کے وجائنہ نے ہیٹ اپ ہونے یعنی کہ لپس ہیں بریسٹ ہیں بٹکس ہیں پاؤں ہیں گھٹنوں کے پیچھے ایریہ سب کو سٹیملیٹ کیا جائے اور وہاں سے آہستہ آہستہ ہیٹ اپ اور اس کے اندر پیدا ہو تو وجائنہ جو ہے وہ سمجھے ہیٹ اپ ہوتا ہے وہ وجائنہ ایسے ہی ہے جیسے ہوتا ہے نا کیا نام ہے وہ ڈیزل کا انجن وہ صبح صبح صدیوں میں سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے سے ہون 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 ٹھیک تھا وہ سو گرم کرتے ہیں پھر گاڑی کو چلاکتے ہیں تو یہ ڈیزل کی انجن کی درانی ہے یہ پٹرول کی انجن کی درانی ہوتا کہ اسے سٹارٹ ماری ہے اور اسے وہ آپ گاڑی سٹارٹ کر دیں تو وجائنہ کہتا ہے دھیرے دھیرے سلو ہینٹ تو یہ بڑی اہم بات ہے دوسرا وجائنہ یہ کہتا ہے کہ جب تک اس میں سے پانی نہ نکلے جب تک اس میں سے لوبریکیشن نہ ہو اس کے اندر کو داخل نہ ہو کیونکہ جب وہ ڈرائے ہوتا ہے تو جب نفس داخل ہوتا ہے تو اسے مضاقتن نہیں آتا اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے وجائنہ کو ٹھیک ہے تو ہر وجائنہ میں اللہ تعالی نے خوبی رکھی ہوتی ہے کہ اس میں سے پانی نکلتا ہے لیکن بہت سارے وجائنہ سے ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ ڈرائے ہوتے ہیں لڑکی کو ہیٹ بھی آئے جیسے پانی نکلتا تو پھر کیا کریں بھئی لوبریکیشن ہے بزار میں سوک اسم کے مل رہے ہیں لوشنز کے بہت جالی مل رہی ہے ارٹا سون جل مل رہی ہے کوکونٹ آئل مل رہا ہے دوسرا آئل مل رہا ہے سو مختلف اسم کے لوبریکیشن کی شکلیں ہیں تو وہ ضرور لگائی جائیں کہا کے اس کو انجوائیمیٹ بریں سو یہ بڑی اہم ہے سو وجائنہ کہتا ہے نو ڈرائی نیس ٹھیک ہے پھر وجائنہ یہ کہتا ہے کہ جنابی والا کہ یہ نہیں کہ اندر داخل ہو گیا ہے تو اس کے بعد وہ پسٹرن کی تھکا 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 شروع کر دیں اور نہیں مانگتا یہ یہ آپ نے فرموں میں دیکھا ہے یہ دے دیکھیں پان موویز آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے وہ جیسے وہ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ سٹوک کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی پسٹرن چلا رہے ہوتے ہیں نہیں وجائنہ کہتا ہے نہیں دو چاہ سٹوک لگاؤ پھر ریسٹ کرو پھر دو لگاؤ ریسٹ کرو ٹھیک ہے کیونکہ جب ریسٹ آتا ہے تو وجائنہ جنہ اس کو پکڑتا ہے پینس کو اور وہ عورت کا سب سے زیادہ وہ لمحوت ہے جیسے جب وہ انجوائی کر رہی ہوتی ہے جب وہ ٹائٹلی اس کو گرپ کرتی ہے سو دیٹ اس ورئی اپورٹن کہ وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ بہت سپیڈو سپیڈ آپ سٹارٹ کرتے ہیں بجائنہ کہتا ہے نو سپیڈ ٹھیک ہے دوسرا بجائنہ کہتا ہے ایک قسم کی سٹوک نہیں چاہیئے مجھے کہ ایک ریدم ایک اندر باہر اور پورا اندر پورا باہر پورا اندر پورا باہر اور ایک ریدم پہ ایک سپیڈ پہ نہیں وہ پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ ڈی سینسٹائز ہو جاتا ہے میرا مسئلہ یہ ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کبھی نفس کا گلینس اندر جائے دو چار دفعہ پھر پورا چلے جائے پھر آزا چلے جائے پھر گلینس چار پہنٹ دفعہ اندر جائے سٹوکس میں ورائٹی ہونی چاہیے ثلسٹنگ شوڈ بی فل آف ورائٹی وہ جتنا ہوگا تب اتنا اس کو وہ پسند جائے وجہ نامی ہوتا ہے کہ جب وہ ہیٹ کے اینڈ پہ آجتا ہے کلائمکس کے آس پاس پہنچتا جو ہوئیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ ثلسٹنگ جو ہے وہ کونٹینیز ہو اورگزم کے پاس پاس اور پھر وہ اورگزم تک وہ فیمل پہنچ جائے تو یہ وہ یعنی کہ وہ چاہتا ہے ٹھیک ہے پھر وجہ نامی یہ کہتا ہے کہ اس کے جو زیادہ سینسٹیف پارٹس ہیں ان کے اوپر فوکس کیا جائے ٹھیک ہے یعنی کہ جب وجہ نا کا جو سٹارٹ ہے جسے ہم انٹرویٹس کہتے ہیں اس کا جو آوٹر پارٹ ہے نا یہ سبزہ سبسٹنس کی ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ زیادہ فکشن دیں زیادہ رگڑ لگائیں تو وجہ نا خوش ہوگا اس کے دانبار آ جائیں گے نام نہیں ہوتے ایسے مزا کروں پھر وجہ نا کے اندر جا کے یوٹرس کا مو ہوتا ہے جسے وہ سرویس کہتے ہیں وہ کہتا ہے اس کو ٹچ کیا جائے اس کی مانش ہو وہ لیکن کئی دفعہ سرویس کو ٹچ کرنے پر پین ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو ٹچ نہ کریں تو یہ بڑی ضروری یہ بات کہ جو سرویس ہے اس کو ٹچ کرنا ہے یا نہیں ٹچ کرنا یہ پوچھنا چاہیے کس سے دا اونرہ ہو جائے نا سے یعنی کہ فیمیل سے یہ ہاں بھی تمہیں اچھا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نام میں نے ایسے کر دی ہے میں نے ڈاٹر برکی کی ویڈیوزیں کی ہے میں نے فلانے کی ویڈیوزیں کی ایسے کر یہ میں ایسے کروں گا اور عورت کو ضرور انجوائے کنے لیے وجینہ کو خوش ہونا چاہیے نو یہ کہتا ہے میرا فیڈ بیک لیے تو وہ فیڈ بیک جتنا اس کا ملے گا اتنا آپ کا بہترین سیکس ہوگا تو میں اینڈ میں بتا دوں میں نے یہ بات کیا صرف وجینہ کے حوالے تھے میں نے کلائٹوریس کے حوالے سے بات نہیں کی اس لیے کلائٹوریس کی ڈسکیشن وہ سیپرٹ کر چکا ہوں میں اور ویڈیوز میں بھی آ جائے گی اس طرح ہی لپس ہیں میں نے اس وجینہ ہوتا کیا ہے بیسکلی یہ جو ٹرائنگلر شیف ہوتے ہیں ایسے اسے ہم کہتے ہیں ولوہ ولوہ کے اندر یہاں ایک سراخ ہوتا ہے سراخ کے بیچے ایک ٹیوب ہوتی ہے اس کو وجینہ کہتے ہیں اس کے اندر سردکس ہوتا ہے تو یہ جو میں نے جتنی باتیں بتائی ہیں یہ میں نے وجینہ کے سارلیٹڈ باتیں بتائی ہیں کہ وجینہ کیسے خوش ہو سکتا ہے اور وجینہ خوش اور جب وجینل اورگیزم ہوتا ہے نا یہ کلائٹوریل اورگیزم سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ ویگس نرو کے وایا چلتا ہے تو یہ آپ کے تمام عورت کے نا وسرت اندر جگر انتڑیاں اور کیڈنیز اور اوپر میں سے ہو کے ہماری اس کا فیلنگ جاتی ہے تو جب یہ اندرلی فیلنگ جسم کے اندر سے جاتی ہے اور بین تک جاتی ہے نا تو ایک عجیب روحانی سی فیلیت فیلنگ جو اورت کے اوپر آ جاتی ہے وہ اپنے آپ کو بالوں بازنوں کے افتتہ اتری ہوئی مصورت کرتی ہے سو ویجینل آرکزم اس کو مل جائے تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ سرور والا ہوتا ہے تو ویجینہ یہ کہتا ہے کہ خالی نفس نہیں چاہیے مجھے اس کے کچھ پارٹس ایسے ہیں جس کو سٹیمولیٹ کرنے کے لیے فنگر چاہیے اور فنگر بھی ٹیڑی کہتے ہیں نا ٹیڑی انگلی سے جی نکالنا اس طرح جی پوائنٹ ہوتا ہے اس کو ڈیڑھ انچ اندر ہوتا ہے اس کو ٹیڑی فنگر کے ساتھ ہی سیمولیٹ کیا جاتا ہے پھر آگے اے پوائنٹ ہوتا ہے اسے بھی انہوں سپلین کریں گے اس کو بھی اب سٹیٹ میں جا کے سپلین کریں گے تو اس کا بجینہ یہ بھی کہتا ہے کہ خالی نفس دینا میرے پیچھے لگا دو اپنے ہاتھوں کا بستعمال کرو دماغ کا بستعمال کرو تو امید ہے کہ اب سے آپ کی جو گرر فرنڈز ہوں گی وائیس ہوں گی خوش رہیں گی اور مجھے بھی دعا ہی نہیں گی تو خوش رہیں خوشیاں پانٹیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں آئی بیل کو ٹیچ کریں ٹاٹر پرسٹی کو اجازت دیں اللہ حافظ